بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارشد اقبال وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وانی پیڈیا پاکستان راولپنڈی اسلامباد کے گرد و نواہ میں ایسی ایسی خوبصورت اور پرسکون پکنک سائٹس موجود ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں یہاں پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہ صرف ون ڈے پکنک اور آؤٹنگ انجوائے کر سکتے ہیں بلکہ نہائیت ہی مناسب پیسوں میں رات قیام بھی کیا جا سکتا ہے آج میں آپ کو ایسی ہی ایک خوبصورت جگہ دکھانے لے جا رہا ہوں جو اسلامباد سے پیسٹھ پتریاتا سے دس اور کوٹلی ستیاں سے چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس جگہ کا نام ہے بن جو پتریاتا اور کرور کے درمیان میں واقع ہے ستہ سمندر سے یہ علاقہ پانچ ہزار نو سو فٹ بلند ہے کرور پتریاتا یا کوٹلی ستیاں آپ جس طرف سے بھی آئیں گے آپ کو بہت خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے ہم پہنچ گئے ہیں بن بازار جہاں سے اب دائیں جانب اوپر سڑک بن ریسٹ ہاؤس تک جائے گی یہاں پر فورسٹ ٹورنگ لوج بن کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے بازار سے باہر نکلتے ہی ایک دم سٹیپ چڑھائی شروع ہو جاتی ہے بازار سے ریسٹ ہاؤس تک سڑک بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی ہے لیکن ہر طرح کی گاڑی بہ آسانی جا سکتی ہے تھوڑی دیر میں ہی آپ وائز ہائر سکینری سکول بن کو کروس کریں گے پورے راستے میں چیڑ کے خوبصورت درخت سڑک کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں کول سے کچھ آگے ہی ایک بڑا گراؤنڈ ہے جہاں لوگ اور بچے شام کے وقت کرکٹ اور دیگر کھیلوں کو انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنی آج کی منزل بن فورسٹ ریسٹ ہاؤس ریسٹ ہاؤس کی خوبصورت امارت چیڑ کے گھنے جنگل کے درمیان واقعہ ہے بازار سے ریسٹ ہاؤس تک صرف آدھا کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے بکامی پہاڑی زبان میں بن کا لفظی مطلب ہے جنگل انیس سو پانچ میں برسغیر پر اپنے قبضے کے دوران برطانوی سرکار نے اس ریسٹ ہاؤس کی تعمیر گھنے جنگل میں کی تھی چار بیڈ روم پر مشتمل اس ریسٹ ہاؤس پر اس وقت اٹھانہ سو پچھتر روپے کے خراجات آئے تھے آج بھی ان ریسٹ ہاؤس کی طرز تعمیر اور لوکیشن دیکھ کر انگلیزوں کی حصے لطافت کی داد دینا پڑتی ہے اس طور میں انگلیزوں نے ان علاقوں میں جنگلات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ جنگلات کو مضبوط کیا اور اسی مقصد کے لیے ہر سولہ میل کے فاصلے پر اسی قسم کے ریسٹ ہاؤسز کی تعمیر کی گئی آج بھی یہ جگہ عام سیاہوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور آپ انتہائی سکون سے اس جگہ پر بیٹھ کر فطرت کے حسین نظاروں سے لطفندولز ہو سکتے ہیں یہاں پر آپ کو گرمیوں میں بھی انتہائی مناسب درجہ حرارت اور خوشگوار موسم ملے گا اور پرندوں کی خوبصورت آوازیں اس جگہ کے دلکشی کو مزید چار چان لگا دیتی ہیں یہ ریسٹ ہاؤس کا کشادہ ڈائننگ اور ڈرائنگ روم ہے جبکہ سامنے نظر آنے والے اسی طرز کے چار صاف ستھرے بیڈرومز بھی موجود ہیں ریسٹ ہاؤس کی ٹین کی چھتوں پر پڑھنے والی بارش کو پائپوں کے ذریعے سے جمع کر کے پانی کو اس ٹینکی میں ڈالا جاتا ہے رات یہاں گزارنے کے لیے بکنگ راولپنڈی یا مری فارس آفز سے کروائی جا سکتی ہے ایک کمرے کا یومیا قرائے صرف دو ہزار پے ہے وہ لوگ جو لاہور اور دوسرے شہروں سے اسلامباد آ رہے ہیں وہ پیش کی بکنگ کروا کر رات یہاں پر قیام کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ شہروں کے گنجان اور پرحجوم محول میں رہیں سردیوں میں اس جگہ پر برف بھی پڑتی ہے تو اس دفعہ مری کے پرحجوم محول میں رہنے کی بجائے آپ یہاں پر آئیں اور فطرت کی آغوش میں رات قیام کریں امید ہے آپ کو یہ جگہ پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں رزاک اللہ اپنا خیال رکھئے گا سٹے سیف فی امان اللہ اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی